بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آباز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سہید امیر احمد ناظرین آج میں دینہ چوک میں کھڑا ہوں اور دینہ کے چند مسائل جو ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور ہمارے ساتھ ٹرافک افسران بھی موجود ہیں اور کچھ رکشہ ڈرائیور بھی ہیں جن کے مسائل ہیں ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ دینہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مغلہ روڈ پہ ٹرافک ہے کہ دین کو یہاں پہ جو مسائل رہتے ہیں وہ سب ہی جانتے ہیں نہ تو ایمولنس کو رستہ ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جگہ جگہ پہ رکشے والے کھڑے ہوتے ہیں ریڈی بان کھڑے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ تجافزات ہوئی ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دینہ میں نالوں کی صفائی کا جو کام شروع تھا آج سے تقریباً دو مہینے سے لگتار جاری ہے اس کا بھی سہارا مٹری روڈ پہ پڑا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ٹرافک کی روانگی میں کافی مسئلہ بنا ہوا تھا تو اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ٹرافک جو اہلکار ہے ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارا جو ہے نا وہ ٹرافک کے حوالے سے ہم آپ کو جو ہے نا وہ اگاہ کر سکتے ہیں کہ ٹرافک کے حوالے سے ہمارا ایک اون کنسی چیزیں جو ہے نا وہ پرابلم کریئٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ ریڈیاں رکشے ٹھیک ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے ہمارا ٹھیک ہے تو ادھر پارکنگ کا ہو گیا اور دوسرا ریڈیوں کا ہو گیا اے سوری رکشوں کا ہو گیا ان کو تو ہم کنٹرول کار سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ان کو ہم فوراں ریموو کروا سکتے ہیں آگے جائیں گے آگے باگ جائیں گے ٹھیک ہے اور ڈیلی بیسز بھی ہم ان کے خلاف کروائی بھی کرتے ہیں اور رہ کی بات یہ ریڈیوں کی ریڈیوں کا ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو بلکل سائٹ پر کروا دیں ٹھیک ہے باقی ہم بلکل ہم ان کو ختم کروانا چاہے نا تو وہ پھر ہمارا ان کے ساتھ جو ہے انٹیلیکچول ہوگا بلدیا والوں کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے ان کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں باقی ہے دروائے ہم ان کو بلکل ختم نہیں کروا سکے کہ ہم ان کو اٹھا کے باہر کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ ادھر لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے اس میں کنٹرول میں نہیں آتے یہ بلدیا کے کنٹرول میں آتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پر ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اور لیمٹیڈ سورسز میں ہم جتنا بھی ہمارے پاس شارٹیج آف نفری بھی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مری میں ہماری نفری جا رہی ہے تو ہماری نفری کی شارٹیج بہت زیادہ ہے دو دو تین تین بندے ہم ہوتے ہیں ڈیلی ادھر تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا نفری کی بھی شارٹیج ہے ریلوے روڈ بھی ہمارے پاس ہے منگلہ روڈ بھی ہمارے پاس ہے بائی پاس بھی ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے جتنا ہم اپنے سورسز میں رہ کے کر رہے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے طور پر کرتے رہیں گے اور اسی طرح ٹرافک جتنا ہم اپنے طرف سے کرشک کریں گے ٹرافک کو کلیر رکھنے کی یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نالا جو ہے نا یہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ہمیں کافی جو ہے نا وہ تفضوات ہیں بہت زیادہ اس کا جو ہے نا مٹیریل روڈ پہ پڑا ہوئے اور پیدل مومن بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ٹرافک پرابلم جو ہے نا وہ کریئٹ ہوتی ہے نالا نالے کا جو ہے سارا مٹیریل پچھلے دنوں میں نالے کے جو ہے نا صفائی ہو رہی تھی اس کا بھی میٹیریل روڈ پہ پڑا ہوا تھا جس کے وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ان کو بھی ہم آئے ہیں ان کو جو ہے نا وہ بتایا بھی ہے لیکن جو ہی نالا تعمیر ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ وہ امید ہے کہ ٹرافک لیر ہو جائے لیکن پھر لہا جو ہے نا مین پرابلم اس کی یہ ہے کہ نالے کی تعمیر کی وجہ سے روڈ پہ میٹیریل پڑا ہو گئے جس میں جائے یہ ہمارے پاس شارٹی آف نفری بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی تین بندے ہیں ہم ٹوٹل جو ادھر ڈیوٹی کر رہے ہیں ہمارے پاس رینوے روڈ بھی ہے پار دوسری سائٹ پہ جائیں تو ادھر بھی ہم چکل لگاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے زیادہ ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ منگلہ روڈ پہ ہوتا ہے منگلہ روڈ پہ ہم نے زیادہ کلیر کرنا ہوتا ہے منگلہ روڈ پہ رکشے تو کنٹرول نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہ ہے جی رکشے بھی کنٹرول ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا ہے کہ رکشے موویبل جو ہی نا وہ چیز ہے ہم جب بھی ادھر سے جو ہی نا وہ جاتے ہیں ان کے پیچھے وہ رکشے آگے چلے جاتے ہیں ان کو رکشوں کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں ڈیلی بیسیس بھی ہم ان کے خلاف کا رائی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تک رہے گیا مسئلہ انکروچمنٹ کا ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ نالا بھی تعمیر ہو رہا ہے جس کا روڈ مٹیریل جو ہے نا وہ سارا روڈ پہ آیا ہوئے ہے جو اس کا مٹیریل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریڈی ہیں ریڈیوں کا ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بلکل ان کا کروایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے آگے نیس جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کس کا کام ہے وہ میں اس میں جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا جی ناظرین آپ نے سنا کہ ٹریفک علاقار اس معاملے پہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیچھ کر رہے ہیں کہ دینہ میں جو پرچی مافی ہے ہم اس پہ کافی نیوز بھی چل چکی ہے انتظامی ہے کہ نوٹس میں بھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی دینہ آنے والے لوگ ہیں دوسرے شہروں سے اگر دینہ آتے ہیں تو دینہ آنے کے لیے گاڑی والے نہیں بٹھاتے اس کی وجہ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرچی مافی ہے اگر دوسرے شہروں سے گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں تو گاڑی والوں کا مطالبہ سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ دینہ میں پرچی ڈبل لی جاتی ہے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیتا آخر کیوں یہ پرچی مافیہ کب تک چلتا رہے گا ہم غریب آدمی ہیں یہ پرچی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے پرچی سرپ لے رہے ہیں حالانکہ بلدیا کی پرچی جو سترہ روپے ہے یہ سات آٹھ روپے زیادہ لے رہے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے ہم غریب آدمی ہیں کدھر سے پورے کریں اگر ایک دن کی پرچی شارٹ ہوتی ہے تو تین چار سرپے لے لیتے ہیں نہیں دیتے تو رکشہ باندھ کر دیتے ہیں سالسال دن رکشہ باندھ رہتے ہیں ہم غریب آدمی ہیں کدھر سے پورے کریں گے دوسرا ٹریفک والے ہم رکشہ چلاتے ہیں سالسال دن ٹریفک والے یہاں چوک میں رکشہ کھڑ لیں نہیں دیتے اگر رکشہ کوئی سوالی بھی ٹھالے پیچھے سے آگے پکڑ لیتے ہیں دبل دبل چلان کرتے ہیں میرا دو دین بارے انہوں نے دبل چلان کی ہے کسی سے بھی آگے پوچھ لیں ہم کماتے نہیں ہیں سالسال دن ہمیں بچتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم کدھر سے ہزار ہزار روپے کا چلان پورا کریں ٹریفک والے وہ بہت بتمیزی کار جاتے ہیں کسی وقت ٹھیک ہے لہذا ان کا بھی قبلہ درست کرنا چاہیے اور پرچی والوں کا بھی ابھی آپ نے رکشہ ڈرائور کی بھی بات سنی کہ رکشے والوں کی پرچی جو دینہ میں وہ سترہ روپے ہے اور یہ والے پرچی پچیس روپے لے رہے ہیں اور بعد میں ایک صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ اتنی مسئلہ نہیں ہے دو چار روپے کا مسئلہ یہ کرائے بھی زیادہ لیتے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر سترہ روپے پرچی ہے تو اس کے متبادل یہ آٹھ روپے ایکسٹرا لینے ہیں ایک رکشے والے سے ایک دن کا اگر ایک رکشے والا آٹھ روپے دے رہا ہے تو دن میں کتنے رکشوں کی پرچی ہوتی ہے یہ کتنا پیسہ جاتا ہے کدھر جاتا ہے کون جاتا ہے اور اس کو کون کون استعمال کرتا ہے یہ بھی ایک انتظامیہ کے لیے سوالی ہیں نشان میں ابھی دوسری بات کرنا چاہیں گے کہ گاڑیوں کے حوالے سے یا منگلہ روڈ کی جو ٹریفک ہے اس حوالے سے اس حوالے سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گے کہ یہاں پہ پولیس کی نفرین نہائیتی کم ہے صرف تین بندے تائنات ہیں یہاں پہ ٹریفک پولیس کے جنہوں نے ریلوے روڈ کو بھی دیکھنا ہے جنہوں نے منگلہ روڈ کو بھی دیکھنا ہے اور منگلہ روڈ کا ایریا تقریباً ایک کلومیٹر تا راش کی یہ پوزیشن رہتی ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر امرجنسی کسی کو آ جائے یا ایمولیس جاری ہو تو اس کو رستہ بھی نہیں ملتا لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ جب انتظامیہ کے کسی افسران کا یا دینہ چکر لگتا ہے تو ویدن فائیب منٹ یہ چوک کلیر کر دیا جاتا ہے اگر وہ اس پانچ منٹ میں چوک کیسے کلیر ہو جاتا ہے پانچ منٹ میں منگلہ روڈ کیسے کلیر ہو جاتا ہے اتنی نفری اچانک کہاں سے آ جاتی ہے ابھی چند دن پہلے ہی جتنی بھی دیالم کی چکوال کی اور جتنے بھی دوسرے بڑے شہر تھے ان سے تقریباً بیس بیس پچی پچیس آدمیوں کو ٹرافک والوں کو مری بیج دیا گیا تھا آہر کیوں یہاں پہ ایک نفری ان کے پاس برینی ہو چیز جب ہی انتظامیہ سے یہ ہے افسران کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے اس معاملات پہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کا ایشو ہے اگر نفری کا ایشو ہے مری میں یہ نفری بیجنے کا کیا مقصد ہے یہ تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے دوسرا جو منگلہ روڈ کا مین ایشو ہے اس میں بھی کافی مسائل ہے کوئی بناہ اگڑی علی نہیں کوئی شرم نہیں کوئی یہاں نہیں اس پورہ مڈا کیا ہے اس پارکنگ کنیچ کے لائے کیسے اندلہ شرم نہیں ہے اس بھلا کیا ہوتا ہے کیوں جی ایسی ہوتا جی سارے اپنے باتمیزی کی تھی تڑھنا چاہو کے آگے میں باتمیزی کار سکتا ہوں میں بھی ایسی مصرم نہیں ہے نمبر نوڈ کرو کٹی ہوگی پیٹی چار سسپائی کٹی پڑو ریپورٹ کرو کرسو کال کرو پٹی ہوگی مارنے واسی آگیا تھا پندر پندر میں جی یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ سارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انتظامیوں کو ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں خاص کر کے ٹرافک پولیس کو ٹرافک پولیس کا ادھر اتنا ہی عمل دخل ہے یہ دیکھیں دینہ کی عبادی کو اگر کنٹرول کیا جائے یا دیکھا جائے تو وہ کتنی عبادی بنتی ہے اس کے اوپر اگر دو ٹرافک پولیس ملازم ہوں گے تو وہ کیسے قابو کریں گے جہاں سے لے کہ منگلہ روڈ ہے منگلہ روڈ سے آگے داتا چاہو گا پھر ریلوے روڈ ہے یہ ان سب کے اوپر یہ آپ دو ملازم رکھیں گے تو آپ کہاں سے ان سے ریزلٹ لے سکتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ہر بات انتظامیوں پر اوپر نہیں ڈالنے چاہیے انتظامیوں کے پاس جتنے وسائل ہیں یا تو نفری وہ پوری کریں کنٹرول کریں ان کو نفری زیادہ دیں تب تو یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے تو اگر نفری دو ملازم ہے تو وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں میری یہ ناکس جو اقل ہے یہ میں اپنی اس کے مطابق بات کر رہا ہوں تو یہ ایسے دو تین ملازموں سے یہ کام نہیں چلے گا کم از کم دینا میں آٹھ سے دس ملازم ہوں گے تب جا کے یہ کنٹرول ہوگا بلدیا کے بھی مسائل ہیں بلدیا کی نائلی بھی اس میں دیکھی جاتی ہے کتنے عرصے سے یہ کام جاری ہے آہے روز ان نالوں میں نالوں کی صفائی کا ایک انام تو چال گیا ابھی کام ہو رہا ہے اس میں سنپے ڈا رہی ہیں سب اس پہ محسن کام بھی کر رہے ہیں لیکن آہے روز نالوں میں کوئی نہ کوئی مسافر راگیر گر رہا ہے اس کا کون زیمار ہے یہ انتظامیہ کے لیے اور تمام ان ڈپارٹمنٹ کے لیے جو اس سے ریلیٹن ہیں ان کے لیے سوال یہ نشان ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد آواز ڈیجیٹل دینا